بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقاس خان اوفیشل سے وقاس خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلامیہ کالج تاریخی اسلامیہ کالج کو خالی کرانے کے لیے پولیس کی نفری اسلامیہ کالج پہنچ چکی ہے اور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے بلڈنگ کس سے خالی کروانی ہے کیوں خالی کروانی ہے اور کس کے احکامات پر خالی کروائی جاری ہے تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا وجوہات سامنے آئیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا معلومات کے لیے تو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز لائک کیجئے اور پسند آئیں تو شیئر ضرور کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامیہ کالج کی بلڈنگ کیوں خالی کروائی جاری ہے اور کس سے خالی کروائی جاری ہے کس کے کہنے پر خالی کروائی جاری ہے بات اگر کی جائے بھٹو دور کی تو بھٹو دور میں تقریباً ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ جائدادیں وہ نیشنلائز کر دی گئی تھی یعنی قومی تحویر میں لے لی گئی تھی اور اسی دور میں یہ جو جائداد ہے اسلامیہ کالجز اور اس کے سکول سسٹم اور تمام تر بہت بڑا رقبہ ہے یہ بھی قومی تحویر میں چلا گیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد جب بھٹو دور ختم ہوا تو وہ جائدادیں وہ وراثت واپس ان لوگوں کو دی گئی جن کی یہ تھی اسی طرح یہ جو جائداد اسلامیہ کالجز کی اس کو بھی واپس ہونا تھا لیکن یہ واپس نہیں کی گئی جس کی وجہ سے مورید علی شاہ ایڈوکیٹ ہیں جن کے خاندانی جائداد تھی یہ انہوں نے رینڈ کنٹرولر کراچی سے رجوع کیا وہاں پر ایک درخواست لگائی اور اس میں موقع یہ اپنایا کہ کیونکہ باقی سب جائدادیں واپس ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی ہماری جائداد جو ہے وہ واپس کرائی جائے یہ آج سے بائیس سال قبل اس کیس کا آغاز ہوا آج سے بائیس سال قبل اس قانونی جنگ کا آغاز کیا گیا اور براخر سن دو ہزار اٹھارہ میں یہ رینڈ کنٹرولر کی جانب سے یہ احکامات سامنے آئے کہ یہ جائداد جو ہے یہ مورید علی شاہ یعنی ان کے خاندان کو واپس کرائی جائیں اس پر بڑا واویلہ ہوا بڑا معاملہ جو ہے اس نے شدت اختیار کی سندھ حکومت میدان میں آئی اور سندھ ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں موقف یہ اپنایا سندھ حکومت کی جانب سے کہ ہم اتنے سارے بچوں کو کہاں لے کر جائیں ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں عدالت نے سندھ حکومت کو انتظامات کرانے کا حکم دیا کہ آپ بچوں کا متبادل سوچیں اور یہ زمین جن کی ہے ان کے حوالے کی جائے تہم دوبارہ پولیس آپریشن شروع ہوا سندھ ہائی کورٹ نے جو پولیس جو کالج انتظامیہ ہے اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کی جو فریاد تھی اس کو ریجیکٹ کیا اور آپریشن شروع کرنے کا جو ہے حکم صادر فرمایا لیکن اس کے باوجود دوبارہ سندھ حکومت نے اس معاملے بر جو ہے سخت ردعمل دیا اور نہ صرف سندھ حکومت نے دیا بلکہ وہاں کے طلبہ جو ہیں وہ بھی پولیس کے سامنے آپریشن کے سامنے آ کر ڈڑ گیا اس معاملے کو لے کر سندھ حکومت اور جو طلبہ ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے کو سنا گیا اس پر دلائل دیئے گیا اور سپریم کورٹ میں بھی جو رینڈ کنٹرولر ہیں ان کے حکامات کو جو ہے برقرار رکھا اور سندھ حکومت کو کہا کہ آپ متبادل انتظامات کریں اور جن کی جگہ ہے ان کو واپس کی جائے تاہم سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکامات آنے کے بعد رینڈ کنٹرولر نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنا ایک آرڈر جاری کیا جس میں پولیس کو یہ کہا گیا کہ آپ آپریشن کریں اور اس بلڈنگ کو خالی کرائیں اب آج سے اس آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آپریشن میں سکول کی بلڈنگ خالی کرا کر جن کے اصل وارثیں ان کے حوالے کر دی جائے گی اور سندھ حکومت اب تک متبادل انتظامات کرنے میں ناکام رہی متبادل جگہ ان سٹوڈنٹس کو دینے میں ناکام رہی متبادل بلڈنگ کا انتظام کرنے میں ناکام رہی اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ در بدر ہو جائیں گے لیکن باقی پورے ملک میں جتنی اس طرح کی جائے دادہ تھیں وہ جب اپنے ورسہ کو دی جا چکی تھی تو اس وقت یہ مرید علی شاہ جو بائیس سال قبل یہ درخواست دائر کر چکے تھے ان کا بھی یہ حق تھا اور عدالت نے ان کے فریاد سنی اور ان کو ان کا حق واپس دلانے کے حکامات صادر فرمائے آج سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے پولیس کی بھاری نفری اسلامیہ کالج کے باہر موجود ہے اور کوئی بھی آگے جو ہے مضاہمت کا سامنا اگر کرنا پڑا تو پولیس آپریشن کریں کیونکہ ان کے پاس عدالتی حکامات ہیں عدالت کے لئے یہ کہ بلڈنگ خالی کرا کر اصل وارث کو دی جائے یہ عربوں روپے کی یہ پاپرٹی ہے جو کہ سندھ حکومت کی نہیں ہے جو کہ کسی کی تھی جو ٹریسٹ کے تحت جو معاملات چل رہے تھے اور مرید علی شاہ ایڈوکیٹ بھی ہیں پیشے کے اعتبار سے اور ٹریسٹی بھی ہیں اس پورے پروجیکٹ کے اور اپنے آپ کو اس کا وارث سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عدالت نے تمام تر دستاویزاد اور تمام تر ریکارڈ دیکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیا نہ صرف رینڈ کنٹورن نے بلکہ سندھائی کورٹ اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلے سادر فرمائے تاہم یہی وجہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے اور وہاں پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے بلڈنگ جو ہے وہ خالی کرا کر اصل ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی مزید جو معلومات آئیں گی مزید جو اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کی خدمت میں رکھتا جاؤں گا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آئیں گی